وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سبزہ زار میں منقض کی گئی تقریب کے مہمان خصوصی وزیر اعلیٰ بلوشتان نواب سنواللہ زہری تھے جبکہ کمانڈر صدرن کمانڈ لیفٹننٹ جنرل عامر ریاض آئی جی ایف سی میجر جنرل شہی رفغن سمیت آلہ سیاسی و عسکری افسران نے شرکت کی اس موقع پر ہتھیار ڈالنے والے فراری کمانڈرز اور ان کے ساتھیوں سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ بلوشتان کا کہنا تھا کہ ملک دشمن اناصر بیرونی ممالک میں بیٹھ کر آیاشی کی زندگی بسر کر رہے ہیں جبکہ آپ لوگوں کو اندھن کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا کمانڈر صدرن کمانڈ لیفٹننٹ جنرل عامر ریاض نے کہا کہ ہتھیار پھینکنے کے عمل کو سرینڈر نہیں کہوں گا بلکہ واپسی کہوں گا صبح کا بھولا اگر شام کو واپس لوٹ آئے تو اسے بھولا نہیں کہتے کہتے ہیں صبح کا بھولا اگر شام کو گھر آجائے تو اس کو بھولا نہیں کہتے تو آپ سب ہمارے بھائی ہیں یہ ملک یہاں پہ رہے گا اور انشاءاللہ جب تک اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا وقت مغرر کیا ہوا ہے اس وقت تک یہ ملک قائم و تائم رہے گا ہتھیار ڈالنے والے فراری کمانڈرز کا کہنا تھا کہ بیرونی ملک میں بیٹھے وہ لوگ جنہیں ہم اپنا آقا سمجھ بیٹھے تھے دشمن ملک بھارت سے پیسے لے کر ہمیں اور ہمارے بچوں کو اپنے ہی ملک کی فرسے سے لڑاتے رہے اندوستان کے ساتھ حملوں کو پتہ نہیں تھا ابھی جو اس کے چہرے پردہ ہٹ کیا سب لوگوں نے دیکھ لیا تو ہم لوگوں نے سوچا ابھی میں حملوں کیوں وہ ہندو ملک ہیں یہ بلوچستان پاکستان سے کبھی جدہ نہیں ہوگا یہ خواب ہے اس کا یہ خواب پورا نہیں ہوگا اس کا ایک پرچم ہے اس پرچم کے نیچے سب ایک ہی ہے وزیر اعلی بلوچستان نے قومی دھارے میں شامل ہونے والے فراریوں سے ہتھیار لے کر امدادی چیک دیے اور قومی دھارے میں شامل ہونے پر مبارک بات دی کامرامین خیر محمد بلوچ کے ساتھ شہزاد ممتاز کیپیٹل ٹی وی کوئٹا